سیالکورٹ بزرگ خاتون پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سیالکورٹ پولیس نے تشدد میں ملوث چار مزید ملزمان گرفتار کر لیے ننکانہ پولیس نے محکمہ صحت کے ملازم کے اغواہ اور قتل کے ملزمان چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیے سائر حمید کو گزشتہ روز تابان کے لیے اغواہ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا راولپنڈی پولیس کی آلہ قیادت سیاہوں کی مدد کے لیے مختلف مقامات پر موجود اور ڈالفنز کارڈ اور پولیس ریسپونس یونٹ کی ہفتہ وار کار کردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی سلام علیکم سیٹسی ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں توبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سیالکورٹ بزرگ خاتون پر تشدد کیس میں اہم پیش رف سیالکورٹ پولیس نے تشدد میں ملوث چار مزید ملزمان گرفتار کر لیے پولیس نے خاتون پر ڈنڈے برسانے والا اور پتھراؤ کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھے ٹی میں اے ایس پی صدر خورم محیصر کی نگرانی میں مصروف عمل ہیں ڈی پی او عمر سعید ملک نے مقدمہ میں ملوث تمام ملزمان کی گرفتاری تک سرچ آپریشن جاری رکھنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں گرفتاریوں کے لیے جیو فینسنگ، موبائل ڈیٹا، سیل آئی ڈی جیسی جدید ٹیکنالوجی سے بھی کام لیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے ڈی پی او عمر سعید ملک کا کہنا ہے کہ شرمناک واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو پابندے سے لاصل کیا جائے گا اور متاثرہ خاتون کو انصاف فراہم کیا جائے گا احتجاج، جلاو گیراؤ اور پرتشدد مظاہرین سے نبرد آزمہ ہونے کی تیاری پولیس افسران و اہلکار کی استدادے کار میں اضافے کے لیے جدید پیشاورانہ تربیت کے کورسز جاری ہیں آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس ٹرننگ کالج جوم لاہور میں سپروائزری افسران و اہلکاروں کا فرسٹ انٹی روائٹ تربیتی کورس جاری ہے چار ہفتے دورانیے کے جدید تربیتی کورس میں پنجاب کے چار ریجنز لاہور، شیخ اپورا، گجرہ والا اور راولپنڈی کے افسران و اہلکار شامل ہیں تربیتی کورس میں ایس ایس پی، ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور ای ایس آئی لیول کے ایک سو اٹھتر افسران اور اہلکار حصہ لے رہے ہیں دورانے تربیت افسرانوں اہلکاروں کو غیر محلق ہتیار، ٹیئر گیس گن، پینٹ پال گن، پیپر سپری اور وارٹر کینن کا استعمال سکھایا جا رہا ہے زیرے تربیت سٹاف کو لائن فارمیشن، رنگ فارمیشن، وی فارمیشن اور روپ فارمیشن بنانے کا طریقہ کار، مقصد اور پریکٹیکل مشکیں بھی کروائی جا رہی ہیں کمانڈن پولیس ٹریننگ کالج جون، احمد جمال و رحمان نے کہا ہے کہ فرسٹ انٹی روائٹ ٹریننگ کورس کا مقصد افسران کو کمانڈنگ رول جبکہ فیلڈ سٹاف کو عملی اقدامات لینے کے لیے بہتر طور پر تیار کرنا ہے پنجاب پولیس افسرانوں اہلکار کی استعدادے کار میں اضافے اور انہیں جدید انٹی روائٹ ٹیکنیک سکھانے کے لیے تھوز اقدامات یقینی بنا رہی ہے آئی جی پنجاب کے ویژن اور ہدایت کے مطابق مرحلہ وار تمام ریجنز اور ازلا کے افسرانوں اہلکار کو انٹی روائٹ ٹریننگ کورس کروایا جا رہا ہے ننکانہ پولیس نے محکمہ صحت کے ملازم کے اغواہ اور قتل کے ملزمان چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیے سائر حمید کو گزشتہ روز تاوان کے لیے اغواہ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی تھی ننکانہ پولیس نے جدید سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے درندہ صفت ملزمان کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کیا صفاق ملزمان جمشید اور زاہد نے قتل کے بعد مقتول کی لاش نہر میں پھیک دی تھی گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق زلہ فیصلہ بات سے ہے راولپنڈی پولیس کی آلہ قیادت سیاہوں کی مدد کے لیے مختلف مقامات پر موجود ہے آر پیو راولپنڈی اشفاق احمد خان، سی پیو راولپنڈی ساجد کیانی اور سی ٹیو راولپنڈی تیمور خان قدرتی آفت میں فسے شہریوں کی مدد کے لیے رات گئے تک مختلف مقامات پر موجود رہے شدید برف باری میں سیاہوں کی مدد کے لیے پنجاب پولیس کی افسرانو اہلکار نے قومی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنا فرض نبھایا موبائل پولیس خدمت مرکز لاہور کا روان ہفتے کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور عابد خان کا کہنا ہے کہ پولیس سروسز شہریوں کے گھروں کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہی ہیں گزشتہ سال اٹھارہ ہزار سے زائد شہریوں نے موبائل پولیس خدمت مرکز سے رجوع کیا سائلین کو گزشتہ برس کریکٹر سیٹیفیکیٹ گمشدگی ریپورٹ ایف آئی آر کی نقول سمیت دیگر سہولیات فراہم کی گئی تھی موبائل پولیس خدمت مرکز لاہور بروز پیر برکی منگل باٹاپور بدھ دیفنس بھی جمعرات دیفنس سی میں موجود ہوگی جبکہ بروز جمعہ باغبان پورا اور بروز ہفتہ فیکٹری ایریا میں فرائض سر انجام دے گی ڈالفنس کارڈ اور پولیس ریسوانس یونٹ کی ہفتہ وار کر کردگی کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور عابد خان کے مطابق ہیلپ لائن وان فائف پر موصول شدہ ایک ہزار چار سو تین کالز پر فوری ریسوانس عمل میں لائیا گیا ہے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران سات ہزار تین سو پانچ موٹر سائیکلوں چار ہزار گاڑیوں اور نو ہزار پانچ سو سے زائد اشخاص کی چیکنگ کی گئی ہے سنگین وارداتوں میں ملوث تین تیس ملزمان گرفتار کیے گئے پولیس جوانوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے چار سو ستاون افراد کی مدد کی چوبیس موٹر سائیکلوں چار گاڑیوں کو تھانوں میں بند جبکہ ایک سو سات اشخاص کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی جالی نمبر پلیٹ والی تین موٹر سائیکلوں کے خلاف کاروائی عمل ملا کر مقدمات درج کیے گئے ون ویلنگ میں ملوث چودہ آتش باسی میں دو جبکہ ہوائی فائرنگ میں ملوث چار ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں دورانے پیٹرولنگ اشتہاری سمیت پچیس آدھی اور عدالتی مجرمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پیسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز